ربی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہر سال جب ربی الاول کا مہینہ آتا ہے آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں مسلمانوں کو پیارے نبی کی محبت یاد آتی ہے پیارے نبی کی صیرت یاد آتی ہے پیارے نبی کی حیاتِ طیبہ یاد آتی ہے ممبروں سے، مسجدوں سے، جلسوں میں، جلوس میں پیارے نبی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ربی الاول کی مناسبت سے جتنی تقریریں ہوتی ہیں جتنے خدوے دیے جاتے ہیں اور ربی الاول کی مناسبت سے جو بھی میسج اور پیغام دنیا کو دیا جاتا ہے واللہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت کے میزان پہ اس پیغام کو آپ جانچیں گے آپ دیکھیں گے واللہ پیارے نبی کے سلسلے میں جو عقائد مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں پیارے نبی کے سلسلے میں جو تصورات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں پیارے نبی کے سلسلے میں جو نظریات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں اور حدیث سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں نبی کی محبت کے نام پہ نبی سے وفاداری کے نام پہ ایسی باتیں ایسے عقائد ایسے نظریات ایسے تصورات ایسے افکار جن کا کتاب و سنت سے واللہ ذرا برابر بھی تعلق نہیں آپ دیکھو پیارے نبی سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کے ساتھ جو غلطی ان کی امتوں نے کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرسچنوں نے جو کیا آج آپ دیکھیں گے بیئینی سو فیصد وہی غلطی امت محمدیہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کر رہی آپ کا فرمان تھا لَتَتَّبِعُنَّا سَنَا نَمَنْكَانَا قَبْلَكُو تم لوگ ضرور بزرور اپنے سے پہلے گزری امتوں کے طریقے پہ چلوگے صحابہ نے کہا کون ہے اللہ کے نبی کہ اہلِ کتاب آپ نے کہا فَمَن وہ نہیں تو پھر کون آج آپ بتائیے کرسچانٹی جسے کہا جاتا ہے کرسچن حضرات میں دیکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے تھکتے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کا دم بھرتے ہوئے تھکتے نہیں لیکن واللہ آپ جائزہ لو اور آپ دیکھو موجودہ کرسچانٹی جن عقائد پہ قائم ہے جن نظریات پہ قائم ہے کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائے وے دین سے اس کا کوئی تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو انہوں نے مس کر کے رکھ ڈالا عیسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے کرسچنوں نے ان کی شان میں غلو کر کے کیا سے کیا بنا ڈالا انہیں بشریت کے دائرے سے نکالا انہوں نے کہا یہ ابن اللہ ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں کسی نے کہا سالس و سلاسہ تریریٹی جو تصنیز کا عقیدہ ہے کہ تین میں سے ایک ہیں اور یہ تین سے مل کر یہ ایک اللہ کی ذات بنتی ہے اللہ رب العالمین کے خلول کا اور اتحاد کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے سنسلے میں انہوں نے پیش کیا اور عیسیٰ علیہ السلام دین مسیحیت کے نام پہ آج چرچوں میں جو تہذیب ہے چرچوں میں جو کلچر ہے چرچوں میں جو عقائد ہے واللہ عیسیٰ علیہ السلام کی لائیہیوی دعوت سے ذرا برابر بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا لائیہ ہوا دین کب کی یہ اس کو ضائع کر چکے عیسیٰ علیہ السلام کی لائیوی تانیمات کب یہ اس کو مٹا چکے آج صرف زبانی دعوے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے سلسلے میں صحیح تصور ان کے پاس پایا جاتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ان کے میسج اور ان کے دین کے سلسلے میں کوئی صحیح تصور پایا جاتا ہے حالانکہ آپ نے فرمایا حدیثوں میں لوگوں میرے سلسلے میں ویسا غلو نہ کرو جیسا غلو مجھ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کرسچنوں نے کر رکھا ہے میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے میرا سب سے بڑا انٹرڈکشن یہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں فقولو عبداللہ ورسولو میرے سلسلے میں تمہارا عقیدہ تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے بعد اللہ کا رسول ہوں